ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد جھوٹے موں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی فوراں کھانا کھایا اور ابھی نہ پانی پیا نہ کلی کری اور سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں نماز پڑھنے کی دو صورتیں بن سکتی ہیں یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیا کلی بھی نہیں کری لیکن نماز تھوڑے وقت میں پڑھی مثال کے طور پر کھانا کھانے کے پندرہ بیس منٹ بعد اور اس سے جو ہے سالن وغیرہ کا جو ذرات ہیں موں کے اندر ہے وہ سب اب ختم ہو گئے تھوک کے ذریعے یا لار کے ذریعے ختم ہو گئے اور اب پندرہ بیس منٹ یہ آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے اور موں میں کسی قسم کی بدبو یا مرچو وغیرہ کی یا مسالوں کی کوئی بو نہیں باقی رہی اب کافی ٹائم ہو گیا کھانا کھائے گا اگرچہ پانی نہ پیا ہو کلی نہ کری ہو تو نماز اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر سوال یہ ہے دوسری صورت یہ کہ کھانا کھاتے ہی فوراں یعنی انسٹنٹ بندہ اٹھا اور نماز کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہوگے وضو کر کے کھانا کھا رہا تھا تو اس لئے اگر وہ ڈاریک نماز پڑھے گا تو اس طرح دیکھائے جائے گا کہ اس نے کھانا کیا کھایا ہے اگرچہ اس نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس کے اندر بدبو ہو مہک ہو پیاز لیسن سے یا دوسری چیزیں جو بدبو اور مہک پیدا کرتی ہو موں کے اندر زیادہ تو اس اعتبار سے نماز پڑھنا اس کے لیے مکروح تحریمی ہے یہ نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے یا پھر دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ لسن پیاز تو نہیں ہے لیکن اس نے اتنی تیز مسالے یا مرچوں کی چیزیں کھائی ہیں چٹنی وغیرہ ہوتی ہے کہ اس کی بدبو بھی موں میں رہتی ہے اور مرچوں کا اثر بھی موں میں رہتا ہے تو یہ بھی جو ہے جیو کے اوپر مرچے یا حلق کے اندر مرچوں کا لگنا یا تیز مسالوں کی مہک کا اثر بھی رہتا ہے تو یہ بھی عیزہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں فرشتوں کو لہذا اس صورت میں بھی فوراں کھاتے ہی نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے یہ نماز اس طرح سے نہیں پڑھی جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بندہ وضو کرے اور وضو میں کلی کرنے یا مو ساف کرنے سے اگر مرچے وغیرہ کم ہو جائے تو کماز پڑھ سکتا ہے لیکن لوگ لہذا پیاز میں تو یاد رکھتے ہیں مرچوں میں یاد نہیں رکھتے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے خاص طور سے نماز کے بعد یا تو کھانا کھائیں یا پھر کھانے کے تھوڑے وقت کے بعد نماز پڑھیں تاکہ مرچوں کا اثر مسالوں کا اثر جو ہے نا مو سے چلا جائے کیونکہ مرچوں اور مسالوں کی مہک بھی بہت تیز ہوتی ہے مو کے اندر تو اس طرح نماز فوراں جھوٹے مو نہیں پڑھ سکتے وقفہ ہو یا کلی کر لے یا وضو وغیرہ کر لے تو ٹھیک ہے مطلب جس طرح بھی اس کو مہک کو یا بدبو کو مو کی دور کریں پھر نماز پڑھ سکتے اور اگر کھانے میں جیسے کوئی اسی میٹھی چیز کھائیے کہ جس میں بدبو وغیرہ نہیں ہوتی میٹھی چیز کھانے کے بعد اگر بینہ کلی کی نماز پڑھیں اور مو میں اس کے کھانے کے اثرات باقی نہیں ہیں تو نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہر صورت میں مو کو صاف کر لینا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا